اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس باغ کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرنا ہے ہم کو یہ ایک باغ ہے اس کے تمام زیلوں کی لمبائیہ کچھ دیوی ہے ہم کو اس کی مدد سے اس باغ کا احاطہ اور رقبہ معلوم کرنا ہے اگر ہم بالکل غور کرے باغ پر اس کے شکل پر تو کچھ یہاں پر اگر ہم زیلے دیکھیں تو اگر ہم گینے یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یعنی یہاں پر جو ہے وہ بارہ مساوی لمبائی کے زیلے دیئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو لکھ لیتے ہم ایک ایک چیز کہ شکل میں تیرہ میٹر لمبائی کے بارہ مساوی ازلا ہے یعنی شکل میں تیرہ میٹر لمبائی کے بارہ مساوی ازلا ہے اگر مجھے احاطہ نکالنا ہے اس باغ کا تو احاطہ ہم کو پیارے دلوہ اچھے سے بہت اچھے سے سمجھ میں آ چکا کہ کوئی بھی شکل ہو اس کے ازلا کی لمبائی یا ان کا مجموعہ کر لیجئے آپ کو آسانی سے اس کا احاطہ مل جائے گا تو ہم لکھ لیں گے اس باغ اس باغ کا احاطہ اب احاطہ اب ہم ہر ایک زلے کی اب نام تو دیا با نہیں ہے ہم کو ایک جملہ لکھ چکے ہم یہاں کہ تیرہ میٹر لمبائی کے بارہ مساوی ازلا ہے تو ہم کو ہر بارہ مرتبہ تیرہ جمعہ تیرہ جمعہ تیرہ نہ کرتے ہوئے اگر ہم نے اس طریقے سے لکھ لیے کہ تیرہ میٹر لمبائی کے بارہ ازلا ہے یعنی تیرہ کو اگر بارہ سے ہم ضرب دے دیں تو وہ ان کی تمام کی مجموعہ بھی آ جائے گا ابھی اگر ہم کریں تو تیرہ ضرب بارہ ایک سو چھپن ہوتا ہے ایک سو چھپن میٹر یعنی اس باغ کا احاطہ ایک سو چھپن میٹر ہے اب ایک چیز تو معلوم ہوگی ہم کو کہ باغ کا احاطہ اب ہم کو باغ کا رکبہ معلوم کرنا ہے تو رکبہ معلوم کرنے کے لیے اگر ہم گوھر سے اس کی طرف دیکھیں تو میں ایک عمل کرتا ہوں آپ دیکھتے چلو کیا نظر آتا ہے آپ بولنا میں نے ایک عمل کیا تو آپ گوھر کریں گے تو دیکھیں یہ والے زیلے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مسابی ہے اور یہاں پر ایک نمبر دیتا ہوں میں اس کو دو نمبر اس کو تین نمبر اس کو چار نمبر اور اس کو پانچ نمبر اگر ہم گوھر کریں شکل میں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس شکل میں باغ میں اس باغ نمبر شکل میں پانچ مربع ہے کیا دیئے ہوئے ہیں پانچ مربع اس پر مشتمل ایک باغ بناوا ہے تو ہم کو پتا ہے اگر ہم اگر رکبہ لے تو مربع کا رکبہ ہم کو باقو بھی یاد ہے کہ زیلے کی دوسری قوت اور ہم اسی کو پانچ سے ضرب دے دے تو پانچ مربع کا پانچ مربع کا رکبہ آسانی سے ہم کو معلوم ہو جائے گا تو ہم پہلے جملہ لکھ لیتے ہیں کہ اس لیے شکل پانچ مربع پر مشتمل ہے پانچ مربع پر مشتمل ہے اور ہر ایک زیلہ تیرہ میٹر کا ہے بس اب ہم اسی کا استعمال کریں گے ہم لکھیں گے اس باغ کا رکبہ برابر اب پانچ رکبے ہیں اور رکبے کا ذابطہ ہم لکھیں گے پانچ زرب زیلے کی دوسری قوت ہم نے پانچ اس لیے لکھی کیونکہ یہاں پر پانچ مربع ہے اور ایک مربع کا رکبے کا ذابطہ ہے زیلے کی دوسری قوت ہم اس کو پانچ سے ضرب دیں گے تو پانچ چو مربع کا رکبہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا ہم لکھیں گے پانچ زرب زیلہ ہم کو دیاوا ہے تیرہ میٹر اب ہم کو اچھے سے تیرہ کا مربع اگر یاد ہوں گا تو لکھ لیجئے نہیں تو پھر تیرہ زرب تیرہ کر کے آپ جو ہے وہ اس کو معلوم بھی کر سکتے تو ہم ڈائریکٹ لکھ لے دیں گے پانچ زرب ایک سون ستر اب ہم پانچ زرب ایک سون ستر کی زرب کرتے ہیں جواب کیا تھا وہ دیکھتے ایک سون ستر زرب پانچ پانچ نام پائی تالیس کے پانچ تین پانچ ایک پانچ پانچ اور تین آٹ تو یہاں پر ہمارا جواب آ چکا ہے کہ آٹھ سو پائی تالیس مربع میٹر اس کی ایک آئی لکھ لیں گے ہم کہیں گے اس باغ کا رکبہ تو پیارے طلبہ ابھی آپ نے دیکھیں کس طریقے سے ہم نے اس شکل کو اس شکل میں دی ہوئی قیمت کی مدد سے اس باغ مربع نمہ باغ کا ایاطہ اور رکبہ معلوم کیے سٹپ آپ بھی حل کیجئے اسی طریقے سے دوسرے تمام اور سوالات آپ کو ملیں گے اس کی مشک کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہوں گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ